ہیلو دوستو امید ہے آپ اچھے سے ہوں گے کرپٹو انویسٹنگ کی جو ٹکنیک میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بہت زیادہ سمپل ہے آج سہی آپ نے اس ٹکنیک کو اپنے کرپٹو پورٹفولیو پر امپلیمنٹ کرنا ہے اور بس پھر دیکھیں کہ کچھ دنوں میں آپ کو پوزیٹیو ریزرٹس دکھنا سٹارٹ ہو جائیں گے آپ کا جو لوس ہے وہ بھی انسٹینٹلی ریکاور ہونا شروع ہو جائے گا اور جو پروفٹ ہے بہت آسانی کے ساتھ آپ کے پورٹفولیو میں آنا شروع ہو جائے گا تو یہاں پہ میں آپ کو کچھ ڈرو کر کے دکھانا چاہتا ہوں آپ کو ٹینشن لینے کی یا گبرانے کی زور نہیں ہے یہ ویڈیو ٹیکنیکل انیلسز بیس نہیں ہے فرض کریں مارکٹ ہوئی ہے ایسے کریش اور مارکٹ میں جو پرائسز ہیں وہ دڑم سے نیچے گر گئی ہیں یہ ہوئی ہے مارکٹ کریش اور دوسرا جو سینیریو ہے اس میں مارکٹ ہوئی ہے کریش اس کے بعد مارکٹ گئی ہے سائیڈ ویز میں وہ ایک دن بھی ہو سکتی ہے دو دن تین دن چار دن یا ون ویک بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد مارکٹ ایک دم سے دوبارہ سے کریش ہوئی ہے مطلب ڈبل کریش ہوئی ہے اس میں سنگل کریش ہوئی ہے مارکٹ یہاں پہ تھوڑی دیر رکھے ایک دم سے کریش ہوگئی جو ٹریڈرز ہیں ان کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملے اس میں مارکٹ کریش ہوئی ہے اس کے بعد سائیڈ ویز میں چلی ہے اور دوبارہ سے کریش کر گئی ہے ٹھیک ہے مارکٹ اوپر نہیں گئی ہے اب یہاں پہ آپ نے ایک سیمپل سا پوائنٹ سمجھنا ہے سمٹائم جو سیمپل سی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک بڑا چینج لے کے آتی ہیں پورٹ فولیو میں ایک بڑے پروفٹ کو وہ ویلکم کرتی ہیں اچھا بہت سارے لوگوں کو یہ پروبلم ہوتی ہے ٹریڈرز کو یہ کنفیجن رہتی ہے کہ جو ہمارے پاس پیر فنڈز پڑے ہوئے ہیں جن کو ہم نے مارکٹ کریش کے لیے سنبھال کے رکھا ہے ان کو ہم کیسے یوٹلائز کر رہے ہیں بہت جو سیونٹی ٹو سیونٹی فائی پرسنٹ جو ٹریڈرز ہیں نا وہ یہ گلتی کرتے ہیں کہ مارکٹ کریش ہوئی اس کے بعد ان کو ہوتا ہے یہ تو اسی کام کے لیے میں نے سپیر فنڈز رکھے تھے اضافی فنڈز رکھے تھے یو ایسٹی بی ٹی سی رکھے تھے اب یہاں پہ انویسٹ کرنے کا ٹائم آ چکا ہے حالانکہ یہ غلطی ہے کیسے غلطی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ جب مارکٹ کریش ہوتی ہے تو آپ نے انویسٹ نہیں کرنا یہ انویسٹ کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے آپ کو یہاں پہ نقصان ہو جاتا ہے اب انویسٹ آپ نے کہاں پہ کرنا ہے یہاں پہ مارکٹ کریش ہوئی یہاں پہ بھی انویسٹمنٹ آپ نے نہیں کرنا ہے آپ نے کرنا ہے یہاں پہ انویسٹمنٹ کیسے کنفیوز ویڈیو کا میں نے آپ کو کہا تھا لاسک دیکھیں آپ کو ساری چیز سمجھ آ جائے گی تو یہاں پہ میں لیتا ہوں ٹیکسٹ اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں انویسٹ تاکہ ایمجز میں جو سمجھائے جاتے ہیں وہ ہمیشہ ہمارے مائنڈ میں رہتا ہے تو یہ بھی ایک ٹکنیک ہے ٹیچنگ ٹکنیک جو کہ میں ایمپلیمنٹ کر رہا ہوں تاکہ لمبے عرصے تک آپ اس ٹکنیک کو اپنی ذہن میں رکھ سکیں اچھا آپ نے یہاں پہ انویسٹ کرنا ہے مارکٹ چلی اس کے بعد مارکٹ ایک دم سے سیکنڈ کریش لیتی ہے تب سپیئر فنڈز کو یوز کرنے کا ٹائم ہوتا ہے یہ چیز آپ نے سمجھ لی اب سیکنڈ سٹیپ کی طرح بڑھتے ہیں اچھا یہ لوگوں کو ہوتا ہے کہ میں پانچ سو ڈالر میرے پاس سپیئر فنڈز پڑھے ہیں میرے پاس ون تھاؤزن ڈالر سپیئر پڑھے ہوئے ہیں تو میں جب مارکٹ کریش ہوگی تو انویسٹمنٹ کروں گا غلط ٹکنیک ہے غلط اپروچ ہے صحیح ہے ایک سسٹیمیٹک وے میں آپ کے پاس فنڈز ہونے چاہیے کیسے چلیں آگے سمجھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں کرنا کیا ہوتا ہے کہ فرض کریں آپ نے کسی کوئن میں آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ٹو ہنڈر ڈالر انویسٹ کرنا ہے تو آپ ٹو ہنڈر ڈالر انویسٹمنٹ نہیں کریں گے آپ ون ہنڈر ڈالر انویسٹ کریں گے ٹھیک ہے ون ہنڈر سپیئر فنڈز رکھیں گے ون ہنڈر کو آپ نے کر دیا ففٹی پرسنڈ کو آپ نے انویسٹمنٹ کر دیا ففٹی پرسنڈ کو آپ ایز اف سپیئر فنڈ رکھیں گے اوکے وہ جو سپیئر فنڈز ہیں وہ کام آئیں گے جب مارکٹ ڈبل کریش ہوگی اب ہوگا کیا جسٹ ان کیس بہت ساری لوگ سٹوپ لوس لگانا پسند نہیں کرتے ہیں یا مارکٹ سم ٹائم ایک دم سے دھڑم سے گرتی ہے وہ ایکچل بائنگ پرائس پر جاتی نہیں ہے سنبھلنے کا موقع ملتا نہیں ہے لوس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ان دیڈ کیس میں وہ جو ون ہنڈر ڈالر ہوگا وہ آپ کے کام آئے گا سیمپلی ایسا نہیں کرنا کہ چار سو ڈالر رکھ لینے اندازن پانچ سو ڈالر یا ہزار ڈالر یا دو سو ڈالر رکھ لینے ایسا نہیں کرنا ہے جتنی انویسٹمنٹ کیا اتنے سپیئر فنڈز ہونے چاہیے ٹھیک ہے فیفٹی پرسنٹ نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم سیونٹی پرسنٹ انویسٹ کر کے تھرٹی پرسنٹ آپ رکھ سکتے ہیں جب مارکٹ سنگل کریش ہوتی ہے انویسٹمنٹ نہیں کرنا ہے جب مارکٹ کریش ہوئی اس کے بعد جب ڈبل کریش ہوئی تب انویسٹمنٹ کرنا ہے بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مارکٹ کریش ہوتی ہے ایک دفعہ اس کے بعد وہ ریکاوری کی طرف چلی جاتی ہے تو آپ کو وہ جو سپیئر فنڈز ہیں وہ آپ کے پڑے رہ جاتے ہیں وہ سکیور رہتے ہیں سیف رہتے ہیں بعد میں پرائیسز ریکاور بھی ہو جاتے ہیں جس کو کہتے ہیں مارکٹ ریکاور ہو چکی ہے مارکٹ ریکاور بھی ہوتی ہے اور اس کے بعد پروفٹ میں بھی آپ ایکزر کر لیتے ہیں لیکن جسٹ ان کیس اگر مارکٹ کریش ہوئی دوبارہ بھی بائنگ پرائیسز پر نہیں جاتی ہے سائیڈویز میں جانے کے بعد دوبارہ سے کریش ہو گئی ہے تب وہ سپیئر فنڈز آپ نے انویسمنٹ کرنے اسی کوئن میں جن کے لیے آپ نے شروع میں ففٹی پرسن بچایا تھا سمجھ آگئی میری بات اس سے یہ فائدہ ہوگا ڈبل کریش کرنے کے بعد مارکٹ سکسٹی فائف ٹو سیونٹی فائف پرسن چانسیز ہوتے ہیں کہ مارکٹ ایک دم سے بوم کرتی ہے ٹھیک ہے تو نیچے سے آپ کو ہوگا پروفٹ جو آپ نے سیکنڈ بائنگ کی ہوگی کوئی مشکل تو نہیں ہے بہت آسان ہے وہ جو پروفٹ ہوگا فرض کریں نیچے آپ نے ون ہنڈر ڈالر انویس کر دیا اوپر سے آپ کو تقریبا پچاس ڈالر کا لوس ہو رہا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مارکٹ کریش میں آپ نے انویسمنٹ کی اور وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو پروفٹ ہو رہا ہے نیچے سے ٹھیک ہے سیکنڈ بائنگ میں فرسٹ میں تو نقصان ہے نا فورٹی ڈالر آپ کو نیچے سے بچ گئے ہیں تو کیا ہوگا نیوٹرل ہو گیا نو پروفٹ نو لوس تو آپ سارے کے سارے جو فنڈز ہیں اس کوئن میں سے نکال سکتے ہیں آپ کے فنڈز کبھی بھی سٹک نہیں ہوں گے لیکن ہوگا کیا آپ کو پروفٹ ضرور ہوگا ٹھیک ہے نقصان نہیں ہوگا تو پروفٹ ضرور ہوگا نقصان سے بچنا ہے پروفٹ خود با خود آپ کے پورٹ فولیو میں آنا شروع ہو جائے گا انہیں نٹ شیل اگر میں سمری دوں جب بھی آپ نے پانچ کوئنز میں اگر انویسٹمنٹ کرنی ہے تو پانچ کوئنز میں اگر آپ ہنڈر ڈالر انویسٹ کرتے ہیں تو آپ اس میں ففٹی ڈالر ہی کریں اگر آپ ٹو ہنڈر کرتے ہیں تو ہنڈر ڈالر کریں ہنڈر ڈالر ان پانچ کوئنز کے الگ سے رکھیں ٹھیک ہے اور مارکٹ جب ڈبل کریش ہوتی ہے تب اسی سپیسیفک کوئن میں ری انویسٹ کرنا ہے نو پروفٹ نو لوس پہ بھی اگزر کر سکتے ہیں پروفٹ میں بھی اگزر کر سکتے ہیں آپ کا لوس بھی ریکوبر ہوگا ساتھ ساتھ میں ٹھیک ہے اگر وہ مارکٹ اس پانچ پہ نہیں آتے ہیں مارکٹ ڈبل کریش نہیں آتے تو وہ فنڈز پڑے رہے ہیں اس سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا وہ آپ کے ایک سکیورٹی ہے پیچھے سکیورٹی ہوگی پاکٹ میں پیسے ہوتے ہیں تو آپ مارکٹ میں بڑا اکڑ کے چلتے ہیں پتہ ہوتا ہے پاکٹ میں پیسے ہمیں کچھ بھی بھائی کر سکتا ہوں لیکن اگر پاکٹ میں پیسے نہیں ہے تو آپ دیکھ لینا آپ اس بندے کی طرف دیکھ لینا اپنے آپ کی طرف دیکھ لینا اس کانفیڈنس کے ساتھ واک نہیں کر پائیں گے بزار میں اگر پاکٹ میں پیسے ہوں گے تو کانفیڈنس کے ساتھ مارکٹ میں چل پائیں گے ڈر بھی نہیں لگے گا ٹھیک ہے کرپٹو کرنسی میں ڈر لگتا ہے کہ کئی نقصان نہ ہو جائے پتہ ہوگا کہ اگر نقصان ہو بھی گیا تو یہ ٹکنیک ہے نا میرے پاس سیمپل سی ہے اسے میں نقصان پورا کرلوں گا ہے نا مزے کی ٹکنیک سمٹائم سیمپل چیزیں بڑا چینج لے کے آتی ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ون پرسنڈ بھی نولیج مل ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولے گا اپنا خیار رکھے گا ہیپی ٹریڈنگ ٹیک کیئر